کسی نے لکمان سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے جواب دیا جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علمیں اضافہ کرتا ہے لکھے پڑے بغیر استادی نہ دکھائیں کمینے آدمی سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کر کیونکہ اگر اس نے تیرے مطالبہ کو رد کر دیا تو یہ تیرے لیے عیب ہوگا اور اگر اس نے ضرورت پوری کر دی تو وہ تجھ پر احسان جتائے گا اپنے کاموں کو سوچ سمجھ کر کرو جوتا یا چراب پہنے کا عمل دائیں پاؤں سے شروع کیا جائے اور جب اتاریں تو بائیں پاؤں سے شروع کریں زندگی خدا کے ساتھ صدق و اخلاص سے نفس کے ساتھ جبر سے عوام کے ساتھ انصاف سے بڑوں کے ساتھ خدمت سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے درویشوں کے ساتھ سخاوت سے دوستوں کے ساتھ نصیت سے دشمنوں کے ساتھ حیلم سے جہنوں کے ساتھ خاموشی سے اور عالموں کے ساتھ توازوں سے گزاریں فیاضی کو عادت کے طور پر اپنانا چاہیے جہنوں کی صوبت سے پریس رکھ ایسا نہ ہو کہ تجھے اپنے جیسا بنا لیں دنا آدمی اپنی دنائی و حکمت کی وجہ سے ہدایت سے بے نیاز ہوتا ہے کھانے سے بوکھا اور حکمت سے سیر رہے حکمت و دنائی مفلس کو بدشاہ بنا دیتی ہے دنا کے غصے کو بے پروائی میں نہ ٹال کہیں وہ تجھ سے جدا ہی نہ اختیار کر لی دناوں کی زبان میں خدا کی طاقت ہے ان میں سے کوئی کچھ نہیں بولتا مگر یہ کہ اس بات کو اللہ اسی طرح کرنا چاہتا ہے حکمت و دنائی ایسی چیز ہے جس نے مسکین کو تخت شاہی پر لا بٹھایا اکل مند کی بات کو اللہ کی تعیید حاصل ہوتی ہے اللہ اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو دنا آدمی بولتا ہے نرم خوئی دنائی کی جڑھ ہے مشورہ ہمیشہ دنا شخص سے کرنا چاہیے بے سوچے سمجھے کام شروع نہ کریں کام میں اجلت نہ کریں جب کسی مجلس میں داخل ہو تو اول سلام کرو پھر ایک جانے بیٹھ جاؤ اور جب تک اہل مجلس کی گفتگو نہ سن لو خود گفتگو شروع نہ کرو پس اگر وہ خدا کی ذکر میں مشغول ہوں تو تم بھی اس میں اپنا حصے لے لو اور اگر وہ فضلیات میں مشغول ہوں تو وہاں سے علیدہ ہو جاؤ اور دوسری کسی امدہ مجلس کو حاصل کرو مجلس میں ہمارا فعل ایسا ہونا چاہیے جس سے حاضرین کی عزت کے اثار نمودار ہوں اللہ سے تقوی اختیار کرو اس میں ریاکاری کا پہلو نہ ہو اس وجہ لوگ تیری عزت کریں اور دل حقیقتاً گناہگار ہو اور تقوی سے خالی ہو اللہ تعالی سے ڈر اور ریاکاری سے خدا کے ڈر کا مظہرہ نہ کر لوگ اس سے وجہ تیری عزت کریں اور تیرا دل حقیقتاً گناہگار ہو حسینوں کے ناز بھی کیا ناز ہیں آنکھوں سے راندے ہوئے کو آنکھوں میں تلاش کرتے ہیں جب تم کسی شخص پر کوئی احسان کرو تو اسے بھول جاؤ خود اپنی عیب نہ دیکھنا زیادہ نقصانتے عیب ہے سب سے بڑی دولت صحت ہے اور سب سے بڑی نعمت خوشدلی ہے ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو کم کھانے کم سونے اور کم بولنے کی عادت ڈالو عزیزوں سے عزیزداری کے برطاو میں پس و پیش نہ کرو لگاا بڑی نعمت خوشدلی ہے